بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کا مسئلہ بہت اہم تھا لیکن اس سے بھی اہم فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے اور وہ ہے سامپ کے خلاف کاروئی کرنے کا فیصلہ فیلحال سامپ کا سر نہیں کچلا جائے گا لیکن سامپ کی کمر پر پاؤں رکھا جائے گا تاکہ وہ خطرنات نہ ہو سکے اس کی کچھ تفصیل ذکر کروں گا لیکن پہلے ضروری ہے کہ پنجاب اسمبلی کے معاملے کے ایک دو پہلو ایک دو جو اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ ہم بتا دیں ان کا ذکر کر لیں محسن ان میں سب سے اہم جو ہے کہ یہ فیصلہ گپٹی سپیکر نے کافلی کے دس ارکان کو ان کے ووٹ کو مسترد کرنے کے جو فیصلہ کیا ہے وہ دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے جو اس نے آئین کے آرٹیکل تشریح کے لیے کیا تھا اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ نے دراصل آئین میں ترمیم کی گئی ہے آئین میں ترمیم کرنے کا یہ فیصلہ لوگوں کے مطابق کئی مہارین قارون کے مطابق پی ٹی آئی کو فائدہ پہچانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن وہی قانون وہی فیصلہ جو سپریم کورٹ نے کیا اور وہ قانون جو سپریم کورٹ نے بنایا وہ امران خان کے خلاف استعمال ہو گیا چنانچہ سپریم کورٹ کے ریفرنس میں اگر ہم یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب جائز ہے تو یہ بات جائز ہے اور اس میں یہ جو سپریم کورٹ میں یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا وہ جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا اب ہم صحیح فیصلہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی کی یہ دلیل غیر مؤثر ہے کہ چودری شجاعت کا بطور کاف لیگ کے صدر کے جو خطہ رکانی اسمبلی کو لکھا گیا تھا وہ وائلڈ نہیں اس لیے کہ پنجاب کی کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے پرویوزلائی کی حق میں فیصلہ کر دیا تھا چودری شجاعت کو اختیار نہیں ہے یہ بات راجہ بشارت نے جو کاف لیگ لیڈر ہے اس نے اسمبلی میں اپٹی سپیکر کے فیصلہ کے اناؤنسمنٹ کے بعد یہ موقف اختیار کیا اور بعد میں یہی موقف پارٹی نے اختیار کیا لیکن یہ وہ فراموش کر گئے یا جان بوجھ کر اس کو گول کر گئے کہ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو جنب پچیس منحرف ارکان کو ڈی سیڈ کیا تھا اس کے لیے عمران خان کا وہ خط پیش کیا گیا تھا الیکشن کمیشن میں اور ہائی کورٹ میں جس میں عمران خان نے ہدایت کی تھی بطور پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہونے کی حصیت میں کہ پجاب کی پارلیمانی پارٹی کو کہ وہ پرویوزلائی کو ووٹ دیں مطلب یہ ہے کہ پارٹی پریزیڈنٹ کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کو دیا گیا حکم وہ اگر درست ہے تو پھر چودری شجاعت کا بھی اتنا ہی درست ہے اس میں ایک فیصد کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس لیے یہ موقف کہ چودری شجاعت کو اختیار نہیں خود پی ٹی آئی اس کے غم غلط ثابت کر چکی ہے چنانچہ یہ پیک پوائنٹ بلکل بیلڈ نہیں ہے اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ چودری شجاعت کی اس ہدایت کا پارلیمانی پارٹی کو علم نے تھا تو یہ بھی بلکل جھوٹ ہے اس لیے کہ اسی خط کو واپس کروانے کے لیے اور اس کے برعکس ویڈیو پیغام ریکارڈ کرانے کے لیے مونس علائی چودری شجاعت کے گھر گئے تھے اور پھر وہاں سے واپس ناکام لوٹے تھے اور یہ سب پنجاب اسمبلی کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے کی بات یہ دونوں پوائنٹس ہی ان کے ختم ہو جاتے ہیں باقی باتوں کو ہم تذکرہ کیا کریں کہ جس میں سینٹ میں اکثریت یوسف رضا گلانی کے حق میں تھی لیکن اس وقت جو الیکشن کو پریزائیڈ کر رہا تھا جو آدمی اس نے یوسف رضا گلانی کے ووٹ مسترد کر دیئے تھے اور اس کو سنجرانی کو سینٹر کا چیئرمنٹ کر دیا تھا تو اس وقت عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے چنانچہ یہ پوائنٹ بھی ان کے خلاف جاتا ہے اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں جن کا ہم ذکر کریں کہ تو پروگرام لمبا ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو ظاہر اخبارات میں یہ ساری چیزیں چھپ رہی ہیں اور آپ نے دیکھی بھی ہیں میں نے صرف مئن پوائنٹ بتایا تو ناظرین یہ جو فیصلہ ہے صاحب کی کمر پر پاؤں رکھنے کا تو اس کا پسے منظر گیا ہے پہلے آپ یہ بات لوڈ کریں کہ عمران خان نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہارنے کے بعد یہ وزیرہ بزارت اعلیٰ کے الیکشن ہارنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ایک تقریر کی اور اس تقریر کو پارٹی رہنماؤں کے مشورے سے کیا گیا اور پارٹی رہنماؤں نے کچھ مشورے دیئے تھے جن کی روشنی میں عمران خان نے وہ ساری باتیں نہیں کی جو وہ ہر تقریر میں کرتا رہا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک دن پہلے جو عمران خان نے خطاب گیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ اگر آج پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں کوئی چوری گیا گیا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف نتیجہ آیا تو پھر میں ملک کو سری لنکا بنا دوں گا اس کا کوٹ ان کوٹ جی فکرہ نہیں ہے اس کا کوٹ ان کوٹ فکرہ یہ ہے کہ پھر ملک سری لنکا بنے گا ظاہر ہے کون بنائے گا مسلم لیگ نون تو نہیں بنائے گی زرداری تو نہیں بنائے گا مولانا فضل الرمان تو نہیں بنائیں گے عمران خان نے صاف کہا کہ پھر عوام پر میرا کنٹرول نہیں رہے گا اور ملک سری لنکا کی طرف جائے گا یعنی ملک سری لنکا بن جائے گا تو اس فکرے کا واضح مطلب یہ تھا کہ میں اس ملک کو سری لنکا بنا دوں گا لیکن الیکشن ہارنے کے بعد جو تقریر کی اس میں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ پارٹی کارکنوں کو دو مرتبہ یہ کہا کہ وہ قانون کے دائرے میں رہیں قانون کا احترام کریں اور قانون پر عمل کریں قانون شکری نہ کریں یہ بات اس نے دو مرتبہ دھوڑائی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ وہی تھی کہ ایک دن پہلے ایک اجلاس ہوا اسمبلی کے اجلاس کے دن ہی یہ ہوا اور اس سے ایک رات پہلے بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں رات کو ان میں عمران کے اس اعلان کو سنجیدگے سے لیا گیا کہ پاکستان کو سری لنکا بنا دیا جائے گا اور ان اجلاسوں میں ان ملاقاتوں میں یہ چیز بھی زیرے بحث آئی کہ پی ٹی آئی کے ارکان پی ٹی آئی کے کارکن آپس میں جو تبادلہ خیال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور آپس میں بھی تو اس میں ملک کے تین ٹکڑے ہونے کے انجام کی خبر سناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیچھے ایک پلان بن رہا ہے یا بن چکا ہے اس قسم کا کہ جو ملک کو ملکی تقسیم ملکی شکست و ریخت ملکے ملکی خاتمے کے طرف لے جائے کیونکہ عمران خان کا پہلا حدف یہ ہے کہ انارکی ایسی پیدا کی جائے کہ جس کے نتیجے میں سماجی انارکی بھی اور معاشی انارکی بھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان خود تیار ہو جائے کہ وہ اپنا ایٹمی پرگرام بیس ڈالیں ملکہ کے ہاتھ یا اس سے دستبردار ہو جائے اس مقصد میں وہ بڑی حد تک کامیہ ہو چکا ہے اس وقت پاکستان کی معاشی صورتہ جو ہے وہ چین اور سعودی عرب نے اگر ٹھوس قسم کی دستگیری نہ کی تو پاکستان آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ سمجھ لیں کہ وہ انتہائی پوائنٹ پھر آ جائے گا جس کو کسی صورت نہیں آنا چاہیے اور سعودی عرب اور چین دونوں مسلسل سے یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آدمی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے درپے یہ ہمارا بھی دشمن ہے اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ معاملہ بھی ہے کہ آپ پاکستان کو وہ مدد نہیں چاہیے جو کچھ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لی جاتی ہے بلکہ وہ مدد چاہیے جو زندگی بچانے کے لیے مانگی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہماری جان بچاؤ ہماری جانیں بچاؤ تو اس وقت پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن میں ہے یہ بھوک کا مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے وہ ماضی کا تھا کہ ہم دوسرے ملکوں سے اور آئی اے میں آپ سے کرزہ لیتے تھے اور اپنی ضروریات پوری کرتے تھے اب ضروریات پوری کرنے کے مسئلے سے معاملہ آگی جا چکا ہے ملک کو بچانے گا ہے اور پچھلے سالے تین سال میں عمران خان نے جو اقتصادی پلیسیہ بنائی اور ناظرین میں آپ کو پھر جات دلا دوں کہ عمران خان نے جب حکومت سنبھال لی تھی تو پہلے دن سے ہی اپنی مشل پر کام شروع کر دیا تھا پہلے دن سے اس نے وقت زیاد نہیں کیا چنانچہ پہلے ہی ہفتے ڈالر جو تھا اس میں یک مشت دس روپے کی دس بارہ روپے کی اس کی قیمت بڑھ گئی جو ایک کے بہت بڑا دھماکہ تھا اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ تھما نہیں ہے ظاہر ہے کہ اب آپ چیزوں کو توڑنے اور پھوڑنے کا ایک ڈومینو ایفیکٹ والا جب سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس کو روکنے کیلئے پھر طاقت چاہیے وہ خود بہت نہیں رکتا قدرتی تباہ کاری کا عمل خود بہت رک جاتا ہے لیکن یہ جو چین ریاکشن ہوتا ہے اس کو اب اگر آپ ایک مرد پر ٹرگر کرتے تو پھر اس کو روکنے کیلئے مداخلت کی یعنی طاقت لگانے کی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تین مہینوں میں ہی دیکھ لیا تھا کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان کی معاشی تباہی اور ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ہے لیکن کامل اڑھائی سال عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر رہے گویا کہ اس ملک کی تباہی کے عمل میں چاہے نہ چاہے وہ عمران خان کے حصہ دار رہے اور وہاں سے یہ میسج بھی آتا رہا کہ ہم ایک پیج پر ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے بلکہ پانی سر سے پہلے ہی اوپر گزر چکا تھا تو پھر ان کی انہیں ہوش آیا اور ان کی آنکھیں کھلی تو یہ عمران خان کا پہلا ٹارگر تھا دوسرا ٹارگر یہ ہے کہ اس کے بعد ملک کے ہی تین ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ سری لنکا کو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات بے مانی نہیں ہے یہ ایک پلیننگ کے تحت ایک سکیم کے تحت اور جس کا پورا ایک سٹریکٹر بن چکا ہے آپ غور کریں عمران خان اس کی پارٹی کی لیڈر اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے اس کے حضرات جیسے کہ اوریا مقبول جان ہے جیسے کہ ڈاکٹر شہد مسعود ہے جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ان کے کچھ پروسرار رابطے ہیں مسٹریریس رابطے ہیں تو یہ سارے لوگ میڈیا پر بیٹھ ہوئے ان کے لوگ اور بھی کئی ہیں وہ سب وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اور شیخ رشید بھی ان میں شامل ہے لیڈروں میں کہ ملک خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے ملک خونی فسادات کی طرف جا رہا ہے ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے ملک سری لنکا بننے کی طرف جا رہا ہے یہ چاروں باتیں یہ سارے لوگ مسلسل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش بھی ہے اور پی ٹی آئی کے جو ٹائگر فورس ہے اس کو نمیس دینے کی بھی کوشش ہے کہ سری لنکا بنانے کے لیے پاکستان کے تین ٹکڑے کرنے کے لیے تیار رہو اور یہ دو تین دن پہلے پی ٹی آئی کے اجلاس میں بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے جو کارکون ہے ٹائگر فورس والی وہ انتہائی ایکشن کے لیے تیار رہے ہیں اچھا اب یہاں ایک درچسپ مسئلہ ہے کہ ان کی ٹائگر فورس کیا کر سکتی ہے کل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر کیا ہوا اس نے پہلے کارکونوں کو کارل دی کہ اسمبلی حال کے باہر پہنچے وہ ایک دو درجن سے زیادہ لوگ نہیں پہنچے اس کے بعد اس نے کارل دی کہ دس بجے لیبرٹی پر پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچا پھر قوم سے خطاب کیا اور اس میں کارکونوں سے کہا کہ وہ پہنچے تو وہ پھر تین چار بڑے شہروں میں لاہور فیصل آباد سلاباب میں ان کے کارکون پہنچے لیکن کسی بھی جگہ ان کی گنتی سینگڑوں سے زیادہ نہیں تھی یہ کئی سو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ پر جھم گھٹا بنا کر اور اس کے بعد چاروں طرف اپنے لائٹوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی ہزار آدمی ہیں حالانکہ کسی بھی جگہ سینگڑوں سے زیادہ آٹھ سو نو سو ساتھ سو تینوں جو بڑے شہروں میں پشاو اور وغیرہ کے ابھی تک میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے لیکن ان تین شہروں کی خبر جو مجھتک پہنچی ہے وہ سینگڑوں کی گنتی کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم لیبرٹی اور اسلام آباد کی حد تک تو میں اور یقین سے کہہ سکتا اور آپ بھی اس کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہنچنے والے جو لوگ تھے وہی برگر پیزے قسم کے لوگ تھے جو اس قسم کے موج میں اللہ کی موڑ میں آتے ہیں کہ برسات کے موسم میں میں گھر سے چلا آیا گھر سے نکل آیا بوتل بھی اٹھا لیا تو یہ بوتلیں اور برگر اٹھا کر پہنچنے والے لوگ ملک کو سری لنکا نہیں بنا سکتے لیکن اس کے باوجود کچھ دہشتگر ٹی ٹی بی کے لوگ ان پی ٹی آئی کی جلوسوں کے ساتھ مل کر ایسے وارداتیں کر سکتے ہیں جن کا امران خان کی طرف سے ان کو آرڈر ہے اور ناظرین یہ اس بات کو آپ بہت سجیدہ سمجھئے میں ابھی بتاتا ہوں کیوں تو اس لیے یہ سارے چیزیں جو سامنے جو رپورٹیں پیش آئیں تو اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے کسی کے مشورے پر خود نہیں کسی کے مشورے پر پنجاب کے بڑے شہروں میں ریانجرز ریونات کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس لیے نہیں کہ کوئی یقینی خطرات تھے بلکہ اس لیے ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں پشتاوہ نہ ہونا پڑے اس سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ ریاست کتنی سنجیدہ ہوئی ہے اس مسئلے میں اور وہ جو میں نے کہتا ہے کہ ٹی ٹی بی کو والے مسئلے کو کم اہمیت نہ دیں تو اس کی واردات جو اس وقت ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی تھی خاص اور پختول خواب میں پی ٹی آئی کے ہر مخالف امیدوار کو قتل کر دیا جاتا تھا ٹی ٹی پی کے ہاتھوں تو اس وقت ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ ان کی اتنی زیادہ دشمنی تو نہیں ہے این پی کی ٹی ٹی پی سے اور نہ ہی جی ایو آئی کی کیونکہ انہیں جی ایو آئی کو بھی ٹارگٹ کیا حتیٰ کہ جماعت اسلامی کو بھی ٹارگٹ کیا یعنی جہاں جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے کوئی امیدوار خطرہ ثابت ہو سکتا تھا تو اس کو ٹی ٹی پی کے ذریعے قتل کروایا گیا اور وہی ٹی ٹی پی آج پہلے سے زیادہ طاقتور انداز میں پہلے سے زیادہ ہتھیاروں سے لیس ہونے کی صورت میں عمران خان کے لیے کام کر رہی ہے اس لیے اس ریاست کو بھی پہلے سے زیادہ متحدد ہونا پڑا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی لیکن جب پاکستان کو تین ٹکڑوں میں بانٹنے کا پلان بنے گا اور سری لنکا بنانے کی دھمکیاں دی جائیں گی تو سیکورٹی کے حوالے سے وہ ایکشن کریں گے ریاستی ادارے ایکشن کریں گے صرف سیکورٹی کی حد تک سیاسی حد تک نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ شوقت محمود کو پکڑ دیا جائے گا یا اسی طرح کی کسی اور آدمی کو پکڑ دیا جائے گا ایسی بات نہیں ہے لیکن جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس سامپ کا پھن کچھلے کا اصولی فیصلہ بھی ہو چکا ہے لیکن فیلحال پھن پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اس کی کمر پر پاؤں رکھ کر اسے مزید خطرے ناک ہونے سے روکا جائے گا اور اس قسم کے فیصلے ہو گئے ہیں جو آنے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اور اگر ان فیصلوں میں سستی کی گئی تو پھر پاکستان کا شہسی بہران بڑھے گا اور جو پنجاب اسمبلی میں معاملہ ہوا ہے اس کو میں ابھی تک یہ نہیں اس طرح نہیں دیکھ رہا کہ یہ فیصلہ قطعی طور پر ہو چکا ہے یہ معاملہ تیہ ہو چکا ہے اور معاملہ ختم ہو چکا ہے میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا اس لیے کہ یہ معاملہ سپریم کور جائے گا وہاں سے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے اس لیے عدم استقام کہ ٹل جانے کی خوش فہمی میں کم سے کم فیلحال مقتلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین ایک اہم اطلاع یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ اور حکومت میں یہ احساس پائے جاتا ہے کہ شہباز شریف اہم فیصلے کرنے کی ہمت نہیں رکھتے چنانسے اب وہ معاملات جو ہیں وہ آصف علی ذرداری اور رانہ سناللہ کے ہاتھ میں آگئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ شہباز شریف ان کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ یہ اس لیے فیصلے کیے گئے ہیں کہ شہباز شریف انیشیٹیو نہیں لے سکتے ان کی جو آسابی صورت حالے میں بہت کمزور ہے اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کو بامر مجبوری لیا جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں پنجاب اسمبلی کے اندر ہونے والے اس وزارت اللہ کے الیکشن پر کوئی براہ راست تفسرہ کرنے سے گریز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان مشکلات اور خطرات کا شکار ہے دعا کرنے چاہیے کہ یہ حالات تل جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی سنگینی کا علم نواز شریف کو ہے اور پاکستان میں اگرچہ عوام کو ابھی نہیں پتا کہ معاملات کتنے خطرناک ہیں پاکستان کی بقاو واقعہ تل خطرے میں ہے جس طرح سیونٹی ون میں خطرے میں تھی اس سے بڑھ کر اب خطرے میں ہے ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی